اچھا صرف کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں جو یہ پرابلم ہے پیمنٹ میتھرز اور سی او ڈی آپ سی او ڈی کر رہے ہوں گے زیادہ جی ان کے چیلنجز کیا ہے ایس فار ایس مجھے پلس سائز ڈاٹ پی کے پر تو ایس سائز کوئی کنسر نہیں رہا کیونکہ میرا جو میری ایک جو نیش ہے نا سپیسیوک یہ جو پردکٹس ہیں نا میری ان کی نیڈ ہے تو وہ مجھے بینک ٹرانسفر یعنی پیمنٹ بھی کر دیتے ہیں ٹرانسفر بھی کر دیتے ہیں اور کیش ہون ڈیلیوری پہ بھی لے لیے لیے ہیں میں ایک بات ہوں کہ میری ابھی تک جو ڈیلیوری سیکسس ریشو ہے ناینٹی نائن پرشنٹ ہے جس آن بلیور برور بہتر پاکستان میں تو سی او ڈی جب میں کسی ای ایگرامر سیلر سے بات کرتا ہوں تو وہ سب سے پہلی یہ بات کہتے ہیں کہ ہمارے بہت زیادہ ہیں یہ پہلے میں کسی سے بات کر رہا ہوں جو کہتا ہے نہیں میری 99% ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کی ریزن سب سے بڑی کیا ہے جو سن رہے ہیں لوگ ان کے لیے یہ ہے کہ ان کی جو میں نے فگر آٹ کیا ہے ان کی مارکنگ سٹرائیجی بہت سپرانگ ہوگی اس کی ریزن یہ ہے کہ جس آرڈینس کو یہ اپنی ایڈ سکھاتے ہیں جس آرڈینس کو آرگینک ریچ دیتے ہیں وہ آرڈینس جب ان کی ویب سیٹ پر لینڈ کرتی ہے وہ ایک جرنی ہے وہ بائے کرتی ہے تو جرنی کا اینڈر سٹیپ ہے جب ڈیلیور ہوتا ہے تو وہ جرنی کا اینڈ سٹیپ ہوتا ہے ابھی بھی اینڈ نہیں ہے ریویو دے سکتا ہے بہت وہ اینڈ سٹیپ ہی ہوتا ہے اگر اس میں کئی بریکج ہے اور رانگ فنل میں لوگ آ رہے ہیں کہ وہ ان کو پروڈکٹ ہی نہیں چاہیے اور وہ انہوں نے سمہاو دیکھ کے بائے کر لی مسلیڈنگ ٹائپ تو طور پر تو پھر وہ سی او ڈی واپس ہوتی ہے تو موسٹی آپ کے مارکٹنگ ایشیوز ہوتے ہیں وہ جو انڈ پہ آپ کو سی او ڈی ایشیوز آتے ہیں تو ان کی مارکٹنگ سٹرائیڈی وڈ بی سٹرانگ آئے راکٹنگ سٹرائیڈی